بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باروں کو بڑھ پور طریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج ہم جو بوکلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹیشن ایکٹ 1908 اور اس کے اندر آج ہم دو سیکشن ڈسکس کریں گے سیکشن 15 and 16 اور اس میں آج ہم سمجھیں گے کہ دوران نسمات وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اگر لیمیٹیشن میں آ جائیں تو ان کو یا ان کے اوپر جو سرف ہونے والا ٹائم میں اس کو کس طرح نکالا جاتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ایپ ٹوٹ پا جسٹس قائلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری حال نہیں آنے والا ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو سیکشن فیپٹین جو ہے یہ کہتی ہے کہ ایکسکلوشن آف ٹائم during which proceeding are suspended اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے پاندرہ کے اندر کہ جب عدالت کی کاروائی جو ہے وہ مواطل ہوئی ٹھہری ہوتی ہے یا مواطل ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں کسی بندے کا اگر مقدمہ یا execution petition کرنے کا رائیس ہوتا ہے اور وہ proceeding جو ہے وہ suspended ہے تو جب وہ بندہ مقدمہ دائر کرے گا یا execution petition اپنی دائر کرے گا تو جو سسپینشن کا پیریڈ ہے وہ پھر اس درمیان میں سے جب یہ ایگزیکیشن کا سوری لیمیٹیشن کا جو پیریڈ ہے جو پریسکرائیڈ پیریڈ ہے وہ اس کو جب کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس کو سسپینڈڈ پیریڈ جو ہے اس کو درمیان سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا اس پیریڈ کو نکال دیا جائے گا تو یہ جو سیکشن ایف ایفٹین یہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک سوٹ اور دوسرا ایگزیکیشن پٹیشن اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی رائٹ وائلٹ ہوا ہے یا اس کا کوئی رائٹ انفرنج ہوا ہے اور وہ انٹائٹل ہے دعویٰ دائر کرنے کا اور مقدمہ دائر کرنے کا اور وہ مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر لیمیٹیشن ایکٹ نے کوئی پریسکرائیڈ یہ ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر رکھا ہے لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر اور جب ڈیفینڈنٹ کو پتا چاہتا ہے کہ یہ بندہ دعوہ دائر کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ جا کے کسی عدالت سے وہ اس کے اوپر کوئی سٹی آرڈر لے لیتا ہے یا کوئی حکمتنائی لے لیتا ہے انجنگشن لے لیتا ہے تو فردر آرڈر کا وہ انجنگشن لے لیتا ہے یا ٹیل فردر آرڈر کا وہ کوئی سٹی لے لیتا ہے اور جس سے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے پلنٹیف کی اس کے دعوہ دائر کرنے کے اندر اور تو پھر جب یہ بندہ دعوہ دائر کرے گا اگر وہ جب سٹی آرڈر ختم ہوتا ہے اور یہ بندہ دعوہ دائر کرتا ہے تو عدالت پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کی اتنا عرصہ لیٹ کیوں آئے تو یہ کہہ گا یا کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے خلاف اس ڈیفینڈنٹ نے فلان عدالت کے سٹی آرڈر لیا ہوا تھا یا اس نے انجنگشن لے رکھا تھا اس وجہ سے میں عدالت نہیں آ سکا تو عدالت جب اس کا پیریٹ کاؤنٹ کرے گی یعنی کہ کاز آف ایکشن کی جو ڈیٹ ہے یا جو بھی وہ جو پریسکرائب وہ جو طریقہ کارن متعیل ہے لیمٹیشن جس سے انران کرتی ہے اس سے لے کر جب یہ دعوہ دائر کرے گا اس کے درمیان جو پیریٹ ہے اس کو سمار کرے گی تو یہ سسپنشن کا جو پیریٹ ہے جو ڈیفینڈنٹ نے یہ اپلیکیشن موک کر کے اس کو سٹے کر رہا ہوگا یا سٹی آرڈر کے ذریعے اس کو سسپنٹ کر دیا گیا ہوگا یا اس نے انجنگشن کے ذریعے اس کو سسپنٹ کروایا ہوگا تو یہ جتنا بھی عرصہ ہوگا چاہے وہ ایک دن کے اوپر ہے چاہے دس دن چاہے مہینہ دو مہینے چھ مہینے سال دو سال جو بھی ہے تو اس کو درمیان سے ایکسکلوٹ کر دیا جائے گا اسی طرح جب کوئی بندہ یہ ایکزیکیشن پٹیشن عدالت کے اندر فائر کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر وہ دوسرا جو ہے جو ججمنٹ ڈیکٹر ہے وہ اگر عدالت سے وہ کوئی سٹی آرڈر لے لیتا ہے یا انجنگشن لے لیتا ہے تو جب یہ بندہ یہ جو ڈگری اولڈر ہے یہ اپنے پٹیشن عدالت کے اندر فائر کرے گا تو عدالت جو ہے اس کا اگر ٹائم کاؤنٹ کرتی ہے تو یہ اپنا لافول ایکسکل جو ہے یہ کہے گا جی کہ میرا میں ان ٹائم عدالت میں آ جاتا لیکن یہ ججمنٹ ڈیکٹر جو ہے اس نے یہ سٹی لے لیا تھا اگزیکیوشن کے اگنسٹ یا اس نے انجنگشن لے لیا تھا تو اس وجہ میں میں نہیں آ سکا تو پھر عدالت جب اس کے وہ جو کاز افیکشن یا جب روز ہوتی ہے یعنی جس نے دن عدالت نے ججمنٹ پاس کی اور اس کے بعد سے لے کر اور ڈیٹ آف انسٹیوشن جو اس کے لیے یا جو میان مقرر کی گئی ہے تو وہ اس کو کاؤنٹ کرے گی اس میں سے وہ جو اس کا وہ جو سٹی آف پروسیڈنگ کا جو پیریڈ ہے وہ جو جس اوقات کے اندر وہ مواطل رہی ہے وہ درمیان سے نکال لیے جائیں گے تو اس میں میں ایک مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ ہے اپنا پلنٹیف ہے اور ایک ہے مسٹر بی جو ڈیفینڈنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان ایک دیوانی مقدمہ ہے اب یہ میں ایکسکیوشن کے بات کر رہا ہوں تو دیوانی مقدمہ جو ہے یہ مسٹر اے جو ہے یہ جیت جاتا ہے اس کے حق میں ڈیگری پاس ہو جاتی ہے اب اس ڈیگری کی جو ایکسکیوشن کا جو پیریڈ ہے وہ چھ مہینے مقرر ہے اب یہ جو بندہ ہے یہ جو ڈیگری اولڈر ہے یہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میرے پاس چھ مہینے میں اس کو دائر کر دوں گا تو وہ جو بندہ ہوتا ہے اپنا ڈیگری اولڈر ہے اس کی میاد ہے جو اپیل کی وہ تیسنین ہے اور وہ چلا جاتا ہے اپلٹ فورم کے اوپر جا کر اپیل دائر کر دیتا ہے اور اور اس بندے کو یہ پلنٹیپ کو نوڈس آ جاتا ہے اور یہ اور اپنی اپیل کے ساتھ وہ جو ڈیگری اولڈر ہے اپنا جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے وہ اوپر اپیلٹ ہو گیا وہ اپنی اپیل کے ساتھ وہ سٹی اپ ایکسکیوشن کی اپلیکیشن بھی موک کر دیتا ہے اور جو اپیلٹ فورم ہے وہ اس کے اندر وہ ایکسکیوشن کی جو پٹیشن ہے اس کو سسپینٹ کر دیتی ہے کہ جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو اوپر آرڈر نہیں اپنا یہ ایکسکیوشن کی پٹیشن جو ہے یہ بندہ ڈیگری اولڈر جو ہے یہ فائل نہیں کر سکتا اب مدد کی بات یہ ہے یا اگر وہ جو ہے اپنا اپیلانٹ جو ہے ڈیگری اپنا ججمنٹ ڈیٹر یا اپیلانٹ اگر یہ مقدمہ اپنی اپیل جو ہے یہ ہار جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے تو پھر عدالت میں آنا نہیں ہے اب یہ جو ڈیگری اولڈر ہے یا اوپر جو اس کو انٹیکٹ رکھتی ہے اپیلٹ فورم تو یہ جو بندہ ہے ڈیگری اولڈر یہ اپنی چھ سات مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد جب اس کی ایکسکیوشن پٹیشن فائل کرتا ہے تو عدالت اس سے کہتے کہ بھائی آپ کی تو یہ ایکسکیوشن پٹیشن جو ہے یہ منٹینیبل ہی نہیں ہے تو ٹائم بارڈ ہے تو جب یہ بندہ کہتا ہے کہ جناب اس بندے نے اپیل کر دی تھی اور اس میں وہ اس نے کیا تھا اپنا سٹیارڈر لے لیا تھا ایکسکیوشن کے اگینسٹ تو یہ محتل ہو گیا یہ انہوں نے سسپینٹ کر دی تھی کہ یہ عدالت نہیں کر سکتی ایکسکیوٹ نہیں کر سکتی اس ڈیگری کو تو عدالت پھر جب یہ ایکسکیوٹنگ پٹیشن پٹیشن جو ہے جب یہ پیریٹ شمار کرے گی اس کا تو پھر اس میں سے جو ٹائم ہوگا جس اتنا عرصہ یہ ایکسکیوشن کے اوپر سٹیارڈر تھا یا انجنکشن تھا وہ پیریٹ درمیان سے نکال کر اس کے بعد جو باقی بچ جانے والا پیریٹ ہے اگر ان ٹائم ہے تو پھر اس کو کنزرڈر کرے گی تو اس میں ایک دوسری چیز جو ہے یہ سیکشن فیپٹین کے اندر جو لا بنانے والوں نے بتائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ کوئی پلنٹیب دعوی دائر کرنا چاہتا ہے اور دعوی دائر کرنا چاہتا ہے اور نوٹس کی جو میاد ہے بعض اوقات نوٹس دینا پڑتا ہے اور نوٹس کی جو میاد ہے دو مہینے مقرر ہے یا فار ایزمپل جیسے اگر آپ کسی سرکاری بندے کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہیں تو اس کو پھر سیکشن ایٹی جو ہے سی پی سی کی اس کے تحت اس کو دو مہینے کا نوٹس دینا پڑتا ہے تو یا کسی سرکاری آدارے کے کسی بندے کے خلاف اگر آپ مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہیں تو اس میک میں سے پھر آپ کو پرمیشن کے بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو پلنٹیپ ہے جب اس نے کسی کو نوٹس سرکار کیا یا اس نے حکومت کے کسی بندے کے خلاف سرکاری آرکار کے خلاف اگر اس نے مقدمہ دائر کرنا ہے اور اس میک میں سے یا گورنمنٹ سے اس نے پرمیشن لینی ہے تو جب یہ بندہ دعویٰ دائر کرے گا اور اس کی جو میاد مقرر ہے تو جب اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا حدالت کاؤنٹ کرے گی تو اس میں سے یہ جو دو مائنے کا جو ٹائم ہے جو نوٹس کا ٹائم ہے یہ نکال دیا جائے گا یا اگر اس نے اس میں کوئی پرمیشن کسی اس سے لینی ہے گورنمنٹ سے اس کے اوپر دو بینے تین مینے چار مینے چھ مینے دس مینے جتنا بھی اس کے اوپر ٹائم کنزیوم ہوتا ہے تو یہ جو ٹائم کنزیوم ہوگا اس کو بھی وہ جو لیمیٹیشن کا پیریڈ شمار کیا جائے گا تو اس میں سے اس پیریڈ کو بھی نکال دیا جائے گا یہ دو باتیں انہوں نے اس کے اندر کی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سکسٹین اب سیکشن سکسٹین کیا کہتی ہے سیکشن سکسٹین کہتی ہے ایکسکلوشن آف ٹائم ڈیورنگ بیج پروسیڈنگ ٹو سیٹ ایسکیوشن سیل آر پینڈنگ اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے یہ تھوڑی سی اسے ہٹ کر رہا ہے اور یہ بڑی زبردست بات ہے اب اس کی میں ایک آپ کو ایکزامپل دوں گا وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اعلان کرتی ہے مشتہر کرتی ہے کہ ہم نے فلان جائدات جو ہے وہ آکشن کے ذریعے ہم فروغ کریں گے اب عدالت کا آرڈر آ گیا کہ ہم فلان جائدات جو ہے یا فلان زمین جو ہے اس کو آکشن کے ذریعے یا اس کو ہم سیل کر رہے ہیں تو عدالت اس کو آکشنیئر مقرر کرتی ہے اور اس کو فروغ کر دیا جاتا ہے اب وہ جائدات جو ہے جو فروغ کی گئی ہے وہ کسی ججمنٹ ڈیٹر کی ہے اور جو اس میں ڈگری اولڈر ہے اس کو عدالت نے پیسے پی کرنی ہے تو عدالت کہتی ہے جو کہ ڈگری اولڈر کی جائدات اس کو بیجتے ہو پھر عدالت کی حکم سے ہی وہ جائدات جو ہے وہ بگ جاتی ہے آکشنیئر اس کو بیج دیتا ہے اور ایک بندہ ہے جو موقع پر آتا ہے اور جب آکشنیئر اس کی نیلامی کر رہا ہوتا ہے یا بولی کانڈرٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس بیڈنگ کے اندر یہ جو آکشن پرچیزر ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ خرید لیتا ہے جائدات کو وہ پیسے جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے عدالت کے اندر جمع کروا دیتا ہے اور عدالت جو ہے اس کے آکھ میں وہ آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ ہاں بھائی یہ پراپرٹی جو ہے یہ تمہاری ہو گئی اب وہ بندہ یہ جو اب اس جس بندے کی جائدات بیکی جو جگری آرڈر ہے جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اب ججمنٹ ڈیٹر جو ہے یہ اس سیل کی جو پروسیڈنگ ہے یہ سیل کے تحت جو اس کی جائدات یا مکان یا زمین جو بک گیا اس کے خلاف وہ یہ اپلیٹ فورن کے اوپر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ میری جو یہ جو سیل ہوئی ہے اس کو سیٹسائیڈ کیا جائے اس کے میں یہ پیسی دینا چاہتا ہوں یا جو وٹیور کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی اس کی ہے اس کو سیٹسائیڈ کیا جائے تو یہ جو بندہ ہے جس نے آکشن پرچیزر ہے جس نے جگہ خریدی ہے اور یہ بندہ جب عدالت کے اندر سوٹ فر پوزیشن لے کر اب لے کر جاتا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو سوٹ فر پوزیشن کا جو ٹائم ہے وہ تو ٹائم بھاڑ ہے ابھی تو ہم آپ کو وہ پوزیشن کا آپ کا وہ دوہ جو ہے یہ انٹرٹیننگ کر سکتے اب یہ آکشن پرچیزر یہ کہتا ہے کہ جناب اب یہ پوزیشن کے لیے گیا ہے اب زمین تو اس کے نام پہ آ گئی ہے پیسے اس نے دے دیئی ہے اب پوزیشن کے لیے گیا ہے تو یہ عدالت کے اندر جب یہ اپنا اس کیوز رکھتا ہے کہ جناب یہ جو ڈگری اپنا ججمنٹ ٹیٹر تھا جس کی زمین آپ کے حکم سے بیچی گئی وہ بندہ اس سیل کو سیٹر سائٹ کروانے کے لیے اپلٹ فورم کے اوپر چلا گیا ہے وہاں سے یہ ہار گیا تو اب میں آیا ہوں تو اب یہ کلیر ہے تو مجھے اس کا قبضہ دلوایا جائے تو پھر جب عدالت جو ہے وہ جو ڈیٹ اپ آرڈر سے لے کر یہ ڈیٹ اپ انسٹیوشن کے درمیان یہ جو پیریٹ جب کاؤنٹ کرے گی تو اس میں سے یہ جو اپلٹ فورم کے اوپر چلائی ہوگی یہ جو سیل کو سیٹر سائٹ کروانے کے لیے سیل کا آرڈر سیٹر سائٹ کروانے کے لیے تو اس پیریٹ کو چاہے وہ تین مہینے کا چھے مہینے کا جتنا بھی پیریٹ کنزیم ہوا ہے اس کے اوپر یا جتنا بھی وقت صرف ہوا وہ سارے کا سارا یہ کمپیٹوشن کے درمیان اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا یا اس کو نکال دیا جائے گا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے اور اس میں آکشن پر چیزر جو ہے اگر جائیدات کے قبضے کے لیے دعویٰ کرنا کے لیے عدالت کے اندر آتا ہے اور اس کے لیے جو قانون میاد کے اندر جو پریسکرائب پیریڈ منشن کیا گیا ہے یہ پہلے شیڈول کے اندر تو اس کو جب شمار کیا جائے گا تو اس میں جب سے یہ ڈیٹ اپ آرڈر ہے یہ جو ڈیٹ اپ جس کے اوپر اس نے خریدی ہوگی زمین ڈیٹ اپ نیلامی کے اوپر اور ڈیٹ اپ جو پوزیشن کے لیے جو تاریخ مقرر ہے اس کے درمیان جو پریسکرائب پیریڈ کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس میں سے وہ وقت نکال دیا جائے گا جو جیجمنٹ ڈیٹر نے سیل کو سیٹسائٹ کرانے کے لیے اپلیٹ فورم کے اندر وہ درفاز دی ہوگی اور وہ پریسکرائب پر کنزیم ہوا ہوگا وہ اس کو نکال دیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ کو کلیر ہو گیا تو کارنے آپ اس کو شیئر بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے نیکچ ویڈیو کے آنے تب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ تیج انڈری شیرورڈر